بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ مجھے بحریہ ٹاؤن کراچی سے دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ناظرین ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کو آپ کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں ناظرین لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی کہ اب آپ کے پلوٹ جو آؤٹ آف باؤنڈری ہو گئے تھے آپ کو ان کے بدلے پلوٹ ملیں گے ایک اور نوٹیفکیشن بحریہ ٹاؤن کراچی کا آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک کے بعد ایک اچھی خبر آپ کو اب ہم نے بتانی ہے وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ یہ کوئسٹنز کر رہے تھے کہ نیو ایلوکیشن تو ہمارے پلوٹ کی ہو چکی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی خبر ہے لیکن ان جگہوں کو ڈیویلپ کب کیا جائے گا جہاں پر ہمارے پلوٹ ہیں تو ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا بہریہ ٹاؤن کہہ رہا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق آپ کا پلوٹ چھے مہینے کے اندر ڈیویلپ کر دیا جائے گا یعنی آپ کو جہاں بھی نیو ایریا میں آپ کا پلوٹ ایلوکیٹ ہوا ہے آپ کو وہاں پر پلوٹ بہریہ ٹاؤن کی طرف سے دیا جائے گا یہ نوٹیفکیشن ہے اگزیکلی نوٹیفکیشن کیا کہتا ہے یہ آپ کو ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں بڑی اچھی خبر ہے اور آپ نے یہ خبر دوسروں تک پہنچانی ہے تاکہ میکسیم لوگوں کا فائدہ ہو سکے ناظرین نوٹیفکیشن کے مطابق بہریہ ٹاؤن کراچی کے جو لوگ جن کو آٹ او باؤنڈری پلوٹ تھے اب ان کو باؤنڈری کے اندر پلوٹ دیے گئے ہیں اور پلوٹ باؤنڈری کے اندر جتنے بھی ملے ہیں وہ ابھی انڈر ڈیویلپڈ ہیں یا ڈیویلپڈ نہیں ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کیونکہ لاسٹ ویڈیو ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے دیکھی سراہہ اس کو فیس بک پر یوٹیوب پر ٹک ٹک انسٹاگرام اور ایکس پر تو لوگوں کا یہ ایک سوال تھا کہ بھائی پلوٹ تو دے دیا گیا جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ پلوٹ ڈیویلپڈ کب ہوگا کب ہم اس پلوٹ سے پروفٹ حاصل کر سکیں گے یا کبھی گھر بنا سکیں گے تو اس پر میں نے کہا تھا کہ کچھ وقت درکار ہے تو آج کے دن ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق بیریہ ٹاؤن کراچی میں جتنے لوگوں کو نیو نمبرز الوٹ ہوئے ہیں وہ چھ مہینے کے اندر اس ایریا کو ڈیویلپ کر دیا جائے گا بیریہ ٹاؤن کراچی نے یہ موقف اختیار کیا ہے بیریہ ٹاؤن کا یہ کہنا ہے کہ چھ مہینے کے اندر وہ ایریا بھی ڈیویلپ ہوگا جیسے باقی ایریاز ڈیویلپ ہیں یعنی لائٹ اور جو روڈ کارپٹڈ ہے اور وہ ساری چیزیں وہاں بھی کر دی جائیں گی تھرٹی ایٹ اے کا جو ایک نیا پریسنٹ ہے وہاں پر میکسیموم لوگوں کو لوٹ کیا گیا ہے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ کا کیا ہوگا تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ تو وہ تو زمین بیریہ ٹاؤن نے پہلے ہی کہا ہے کہ آؤٹ آف باؤنڈری نہیں ہے یعنی آپ کا پلوٹ اگر اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ میں ہے تو بیریہ بھی اسے ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ لیگل لینڈ میں ہے بس اس جگہ کا بتانا باقی ہے البتہ وہ لوگ جن کے فائلز پر نمبر نہیں تھا لیکن ان کی جو انسٹالمنٹ تھی وہ اپ ٹو ڈیٹ تھیں بتیس اے بی سی ڈی والے لوگ ہیں پریسنٹ فورٹی فائف والے فورٹی فور والے یا وہ تمام لوگ جن کے پلوٹ اول بی ٹی کے میں بھی تھے لیکن ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ساری انڈر پٹسنٹ پوری تھی تو ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے اور یہ واقعی یعنی ان حالاتوں میں ایسی خبر کا آنا ایک بڑی مسارت کی بات ہے خوشی ہو رہی ہے اور کسٹمرز جو یقین خوش ہوں گے اور زیادہ خوشی تب آئے گی جب ان کے پلوٹس کی قیمتیں بڑھیں گی یا ان کے پلوٹس ڈیویلپ ہو جائیں گے تو زیادہ خوشی خبر تو تب آئے گی لیکن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کے پلوٹ بہیریا ٹاؤن کی طرف سے آپ کو الوٹ کیے گئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ کا پلوٹ آپ کی فائل اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد تک الوٹ نہیں کیا گیا آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں ہم اس پروسس میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے جس کپیسٹی میں کر سکے جو گائیڈ کر سکے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے پلوٹ کو نمبر بھی الوٹ کیا جائے بہیریا ٹاؤن کی طرف سے آپ میں بس تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں امید ہے کہ جو لوگوں کے پلوٹ آؤٹ آف باؤنڈری تھے وہ آہستہ آہستہ باؤنڈری کے انسائیڈ آ جائیں گے تو یہ تھی ناظرین آج کی نوٹفکیشن کی خبر اور آپ ہمارے اس پلیٹ فارم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں ویڈیو اور جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ میں کوئی بات پوچھنی ہے کوئی گائیڈنس چاہیے تو بھی آپ ہمارے نمبر پر یا ہمارے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں آج کے ویڈوگ سے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ